امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکے ہیں وہ جگہ چہاں دجال نے قتل ہونا ہے اسے لد کہا جاتا ہے جو کہ شام اور اسرائیل کی سراد پر واقع ہے یہودی اس جگہ کو ریڈ زون قرار دے کر وہاں مضبوط رین میٹری ہوائی اڈا تیار کر چکے ہیں جبکہ اس ہوائی اڈے سے پرواز بھرنے والے تیارے کا نام کافر ہے اسرائیل غرقت کو قومی درخت قرار دے چکا ہے یاد رہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے تو ہر درخت اور پتھر اپنے پیچھے چھپے یہودی کی نشاندی کرے گا لیکن غرقت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے نظرین اکرام اب مسئلہ صرف بید المقدس کا نہیں رہا اب ہمارا ایک ایک شہر نشاندے کے ذات پر ہے مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ خطرے میں ہیں اگر میں ذرا کھل کر بولو تو پورے کا پورا اسلام خطرے میں ہے حق اور باطل کی صفیں نہائیت تیزی سے الگ ہو رہی ہیں خواتلی اللہ علیہ وسلم یاد رہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربے قیامت سے متعلق آدیس کے مطابق ہماری آخری جنگ یہودیوں سے ہے اس کے بعد ایک اور آدیس میں آپ نے دجال کے ساتھ نکلنے والی ستر ہزار یہودیوں کی نشاندے کی ہے نظرین اکرام آخری جنگ سے متعلق جتنی بھی آدیس ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں یہودی پاور میں ہوں گے ان کا نظام بہت منظموں کا آئیے درہ ان کے منظم نظام کے درہ ایک جلک دیکھتے ہیں خواتلی اللہ علیہ وسلم آج یو این او کے گیارہ بڑے ملکوں پر یہودی لابی پوری طرح اثر انداز ہے اور دنیا کی بائیس بڑے شعبوں میں سے نو مکمل طور پر یہودیوں کے قبضیم ہیں وہ ورلڈ بینک جس کا مکروز ہمارا بچہ بچہ ہے جس نے دنیا کے ایک سو پچھتر ملکوں کو کرزے کے جال میں پھانسا ہوا ہے اس کے تمام عالی احدادار فری میسنی یہودی ہیں اس کے علاوہ یونیسکو کے گیارہ شعبوں پر مکمل یہودی اجارہ دری ہے آئی ایم ایف جو پاکستان سمیت دنیا بڑھ میں فنڈنگ جاری کرتی ہے جس کے پیسے پر ہمارا تعلیمی نظام چل رہا ہے جو پولیوں کے قطروں کے لیے فنڈنگ کرتی ہے اس کے تمام عالی حکام ایلومنیٹی میمبرز ہیں امریکہ کے پچاسی بڑے اداروں میں سے پچپن مکمل یہودی لابی کے کنٹرول میں اس کے علاوہ ناسا کے تمام ریسرچ ورک کو اسرائیلی پالیسوں کے مطابق دکھا جاتا ہے جبکہ ناسا ڈریکٹر بھی ایک کٹر یہودی ہے نظرین وال سٹریٹ نیو یورک جہاں سے پوری دنیا کی معیشت اور کنسی کو دیکھا جاتا ہے وہ تمام کی تمام یہودی قبضی ہیں خود نظرات اس وقت پوری دنیا کی ٹکنولوجی کا اسی فیصد کنٹرول یہودیوں کے پاس ہے جبکہ نظام تعلیم اور کلچر ڈیویلپرمنٹ پر نوے فیصد یہودی قابض ہیں اس کے علاوہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ پر ستر فیصد اجارہ داری یہودیوں کی ہے جبکہ ورلڈ میڈیا پر یہودی کنٹرول آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں نظرین اکرام یہ وہ ذرائے ہیں جن پر چل کر کے یہودی پوری دنیا کی دولت اور اقتدار کو سمیٹ رہی ہیں یہودیوں نے اپنے تمام شعبے نیگٹیو اور پلس کے انداز میں ترتیب دیئے ہوئے ہیں یعنی میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں جہاں ایک طرف علاج دریافت کیے جارہے ہیں وہی دوسری طرف خطرناک بیماریاں بھی اجاد کی جارہے ہیں اسی طرح ایک طرف انٹی وائرس سافٹ ویر تیار کیے جارہے ہیں تو دوسری طرف وائرس ہی کی نئی اقسام بھی تیار ہو رہی ہیں یعنی یہودی مسائل کو بطور پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں خمد نزرات ہماری آخری جنگ یہودیوں سے ہے ہم نے ان کی تیاریوں کی تو جلگ دیکھ ہی لی لیکن اب ان ممالک کی معاشی اور دفاعی پاور کا جہزہ لینا بھی ضروری ہے جو تیسری جنگ میں ہمارے سامنے خڑے ہو سکتے ہیں یا خڑے ہوں گے اس وقت ان کی پاور اور اکانومی پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ اہل اسلام اسی حساب سے لاحے عمل تیار کر سکیں پہلے نمبر پر اسرائیل ناظرین اسرائیل اس وقت ایٹمی تباہی کا حامل ہے جبکہ دنیا کا سب سے بڑا ہوتلنگ بزنس بھی اسی کے پاس ہے اس کے علاوہ دنیا بر میں پہلی فوڈ انڈسٹریز میں سے اکثریت اسرائیلی ہیں یوں اسرائیلیس پیسی کھانے اور کولڈ رنکز ایجاد کرنے میں نمبر اول پر ہے برگر شوارمے چکن کلفے چیکلٹ قریباً چھ ہزار پرڈکٹ کا بانی اسرائیل ہے دوسری نمبر پر برطانیہ خوضن ادرات جب قرون اولہ کی مسلمان تباہی سو دوچار ہوئے ان کی سائنس سیاسیات معاشیات فلکیات اور جغرافیا پر ہزاروں کتابیں یورپ لائے گئی میں ٹاپ آف ٹائم سیریز میں انشاءاللہ ان کتابوں کو کھول لوں گا وہ اس قدر حیرت انگیز داستان ہے کہ آپ گرد و نواز سے بے خبر ہو جائیں گے خیر اس وقت اہل اسلام کی ہزار سال پرانی کتابوں کی کسی ارتداد برطانیہ میں موجود ہے جبکہ اس کا میجر وزنس ایڈوکیشن ہے اس وقت دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کیبنچ ایمپیریل اکسپورڈ وغیرہ برطانیہ میں موجود ہیں جبکہ سالانہ ہزاروں کے حساب سے سائنٹسٹ اور ریزرچر اس دیش میں تیار کیا جاتے ہیں جبکہ یہ ملک بھی ایٹمی قوت کا حامل ہے اور اس کے پاس ہمارے اسلاف کی لکھی ہوئی بہترین اور جامع کتابوں کا ایک پورا زخیرہ ان کی لائبریریز اور ان کی یونیورسٹریز میں موجود ہے اور انہیں پر ریسرچ کر کے نئی جو سائنس ہے جدید سائنس جو ہے اس کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے ناظرین اکرام تیسری نمبر پر ہے امریکہ خواتون درات امریکہ اس وقت بطور سپر پاور ہمارے سامنے ہے جبکہ اس کا اصل بزنس اسلاح سازی اور گنڈا گردی ہے اس کے علاوہ دنیا کی نمبر ون وینڈسٹری کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے جبکہ سلانہ اربو ڈالر اسے فرش فوٹوگرافی اور فلم گرافی سے بھی حاصل ہوتے ہیں خواتون درات چوتھے نمبر پر جاپان ناظرین اکرام جاپان مشینری تیار کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتا جبکہ ریبوٹیک نیکرنالوجی میں بھی جاپان نمبر ون پر ہے انٹرنیشنل موٹر وہیکل کمپنیا ہونڈا اور ٹیوٹا کا بھی تعلق جاپان ہی سے ہے جبکہ یہ ملک بھی ایٹمی پاور رکھتا ہے خواتون درات پانچوے نمبر پر بھارت ناظرین اکرام بھارت دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس سے پاکستانی بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں محبت اس لیے کہ وہاں بھی ہمارے جیسے مزدور بستے ہیں ہمارے جیسے مجبور بستے ہیں یہ وہی ہیں جن کے ساتھ ہمارے بڑوں نے ہر موسم بھی تایا آج بھی نیٹ کی دنیا میں ہم ان سے وہ ہم سے بہت کوئی سیکھتے ہیں جبکہ پاک فوج سرہدی کاروائیوں میں انہی اپنا سمجھ کر ان کی بستیاں اور بسیں ٹارگٹ نہیں کرتی جبکہ ہم نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر اسرائیل کا سایا گہرا ہو رہا ہے ان کی ایجنسیز اور حکومتی مشینیلی پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جبکہ کشمیر اور گجرات بھی ہمارے دل میں بستے ہیں اور انڈین گورنمنٹ ان سے جو سلوک کرتی ہے وہ بھی نفرت کی ایک بڑی وجہ ہے لہذا ہماری نفرت صرف حکومتی حد تک ہے یا ہم شر پسند ہندووں کو دیکھنا نہیں چاہتے اس کے علاوہ ہر بھارتی ہمارا اپنا ہے نظرین تیسری جنگ میں دجالی کوتوں کے لیے بھارت ایک اہم کندہ ثابت ہوگا اور اس وقت یہ دنیا کی دوسری بڑی فلم ساز کمپنی کا مالک ہے جبکہ گوگل سمیت دنیا کی پچاس بڑی کمپنیوں کے سی ایوز انڈین ہیں اس کے علاوہ انڈیا میڈیسن فیڈ میں بھی بڑی تیزی سے آگے نکل رہا ہے نظرین چھٹے نمبر پر فرانس خوات نظرات فرانس بھی ایٹمی طاقت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی فیشن انڈسٹری اور پریفیوم انڈسٹری کا مالک ہے اور آج فیشن ٹرینڈ ہونے کے ویسے اس کی خود چاندی ہے خوات نظرات ساتوے نمبر پر ہے جرمنی نظرین اکرام جرمنی بھی ایٹمی قیامت کا حامل ہے جبکہ اس وقت دنیا بھر کی لنگزری اور مہنگی گاریاں بنانے کی سانت جرمنی میں ہے بی ایم ڈیولیو مرسیڈیز و اکسیگن یہ سب جرمن کمپنیاں ہیں جبکہ یہ بھی دنیا کی امیر تیرین ممالک میں شامل ہوتا ہے خوات نظرات ایک طرف غیر مسلم کمیونٹی کے ان ممالک کی لسٹ ہے جو اقتدار اللہ حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کنٹرول جاتے ہیں تو دوسری طرف وہ اسلامی ممالک ہیں جنہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اٹھا کر امن اور انسانی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے میدان کارزار میں اترنا ہے جن کے مقدس مقامات خطرے میں ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف اب تک پانچ سو سے زائد قراردادیں منظور کر چکے ہیں لیکن کسی میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ ایک بھی ایک بھی قرارداد پر عمل کر گزریں نظرین اکرام حمد کیوں نہیں ہے اس کی بھی کئی وجوہات ہیں جذبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آج کی جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم ہو جبکہ ہمارے ہر تیسرے مسلم ملک نے یہودیوں کا کرزہ دینا ہے نظرین مقروض ہونے کی ایک بڑی وجہ مسلم ممالک کی آیاشی اور بیمانی ہے عرب شہزادے ایک رات کے رکس پر جبکہ پاکستان کی بڑی برامدات میں سے چاول اور عام کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ پاکستانی چاولوں میں تکیہ ڈال کر دھوکے باز اونے کی سند لے چکے ہیں جبکہ بیرون دنیا کو چونسا عام دکھا کر لنگڑا دینے کی وجہ سے اب کوئی ہماری مارکیٹ کا روح نہیں کرتا نظرین آن لائن مارکیٹ میں بھی ہمارا بہت برا حال ہے کالی ہی ایک دوست تارا تھا کہ اس نے آن لائن ایک سویٹر آرڈر کیا تو ہفتے بعد اسے لنڈے کا کوٹ ملا خود نظرات یہ ہے ہماری مجموعی صورت کے حال مجموعی طور پر ترکی اور ایران کے علاوہ پوری مسلم دنیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی سے ٹکر لے سکے رات کو رکس کے آدھی شہزادے ایوبی کی طرح میدانوں کی سکتی بردائشت نہیں کر سکتے جبکہ جھوٹ اور فرید کی جنت بیج کر پیٹ بھرنے والے میدانوں کی بھوک کے متحمل نہیں ہو سکتے خود نظرات اسرائیل اور موجودہ امریکی پولیسیوں میں ٹائم سیٹ اپ وار کی اہمیت بہت زور پکڑ چکی ہے اس کی وجہ ماضی میں لڑی جانے والی تمام جنگیں ہیں جس میں سلیبی جنگوں سے لے کر افغان جنگ تک سب شامل ہیں جس نے کفر کو ایسی زلت سے دوچار کیا کہ آج یورپی کھل کر اپنے نساب میں کسی جرنیل کی شان بیان نہیں کر سکتے اور یہ میرے رب کا اہل ایمان سے وہ وعدہ تھا جو ہر دور میں پورا ہوا اور قرآن مقدس میں اس وعدے کو کچھ یوں پیان کیا گیا ہے کہ تم ہمت مت ہر ہو اور پریشان مت ہو تم ہی غالب رہوگی اگر تم پوری مومن رہے دوبارہ پھر سننے اگر تم پوری مومن رہے ناظرین اکرام یہ وعدہ ہر دور میں سچ سامت اترا لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان بدر کی مجاہدوں جیسا ہو آج جو لوگ بیتن مقدس کے لیے پوسٹر اٹھائی پھرتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تجارتی بے ایمانیوں نے ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا ان میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جو نے پانچ دس ہزار میں ووٹ بیچ کر اس ملک کو یہدی اور قادیانی لابی کے آتوں بیچا ہوتا ہے جب ہم ہی مومن نہیں ہیں جب ہم ہی مخلص نہیں ہیں تو خدا کی مدد کہاں سے آئی اب ابیل کہاں سے آئیں جب انسان مومن ہوتا ہے تو صرف مٹھی بھر لوگ افغانستان میں گیارہ ملکوں کی ایسی رسوائی بچاتے ہیں کہ امریکہ ایک سدھی تک بھی اس رسوائی کے ٹرک برتا رہے تو بھی کم نہ ہو جب دوسری طرف ہماری شیر دل پاک آرمی ہے جس نے صرف تین سال میں عالم کفر کی متحدہ سیکرٹ آرمی کی کمر توڑ دی حالانکہ وہ ٹیکنالوجی اور تقنیق میں ہائی پروفائل تھی یہ ہے ایمان کی طاقت یہ ہے اللہ کی مرد جس نے دجالی قوتوں کو ٹائم سیٹ اپ وار پر مجبور کیا یعنی مناسب حالات کی پیداوار جس سے بہترین فائدہ حاصل ہو خود نظرات موجودہ سیکرٹ جنگ میں کئی محاذ ہیں ہر مسلمان ملک کے لیے الگ منصوبہ بندی ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ دگر تمام اسلامی مالک کے لیے صرف ایک ایک منصوبہ بندی ہے جبکہ پاکستان صرف پاکستان کے لیے ایک ہی وقت میں کئی منصوبہ بندیاں ہیں آئیے ان کا مقصد مقصد جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے نوجوان کو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو اور پاکستانی کی جگرافیہی سرحدوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں نظرین اکرام کسی بھی قوم میں جنگ جیتنے کا حوصلہ تین چیزوں سے آتا ہے پہلا وہ مذہبی آئیڈیالوجی میں مضبوط ہو دوسرا ان کے پاس اسٹری کی مکمل انفرمیشن ہو وہ اپنا بیگرونڈ جانتے ہوں تاکہ جنگ میں احتماد اور جگری کی وضا قائم رہے تیسرا ان میں سیاسی اتحاد ہو نظرین یہ وہ بنیادی ایلیمنٹس ہیں جو دورانے جنگ ایک لشکر کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں ان تینوں کو سرے سے ہی ختم کرنے کے لیے پوری ایک فوج سرگرم ہے ان کے تین یونٹ یہاں ایکسپوز کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں خواتنظرات پہلا نظرین اکرام اس یونٹ میں ہماری تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے آئینسٹائن اور گریلیوں کو تو جانتے ہیں لیکن ثابت بن قرآ اور عبد الرحمان صوفی کا نام تو شاید آپ بھی پہلی بار سن رہے ہوں گے حالانکہ یہ مسلم دنیا کے وہ درخشان ستارے ہیں جنہوں نے ایک ہزار سال پہلے بغیر دوربین اور سکوپس کے ہماری پڑوسی گلیکسی اینرو میڈا کو دریافت کیا شاید آپ ابو یوسف یاکوب کندی کو بھی نہیں جانتے ہوں گے جنہوں نے آواز پر ایک ایسی تحقیق پیش کی جو بعد میں ریڈیو ٹی وی انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کی ایجاد کی وجہ بنی نظرین شاید آپ مصر کے مسلم سائنٹسٹ ابراہیم شادیلی کو بھی نہیں جانتے ہوں گے جس نے سب سے پہلے انکشاف کیا کہ ایک انسان کی آنکھ دوسرے انسان سے مختلف ہے اور یورپ نے ان کے تحقیق پر آئی سکیوٹی ڈیوائیسز ایجاد کی خوات نظرات آج ہماری خطرناک حد تک لاعلمی کے پیچھے یہود و نصارہ کے وہ ایجنٹ ہیں جو ہمارے نظام تعلیم میں مسٹر چپس اور نورما جیسے فضول انتہائی فضول چپٹر ڈال کر ہمارے نوجوان کو ویسٹ کر رہے ہیں یہ لوگ میڈیا میں بھی آپ کو مسلم ہسٹری کے صفحے خالی دکھاتے نظر آئیں گے جبکہ سوشل میڈیا تو ان کا کلم کلا فکر ہے خوات نظرات کلم علا کر ہمارا نوجوان اپنی تاریخ کو نماز روزے اور مسلح کی شور شرابے کی حد تک ہی جان پاتا ہے جس سے اس کے لا شور میں ایک بے اعتمادی اور احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اور وہ روگ جو ایک مسلمان میں نظر آنا تھا یہ وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہمیں وہابی سننی اور شیعہ تو بہت نظر آئیں گے لیکن امتی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہم فٹبول کی طرح کھالی ہو رہے ہیں جسے کوئی بھی ثقافت ٹھوکر مار کر اپنے اندر غرق کر سکتی ہے نظرین اکرام دوسری نمبر پر مس انفرمیشن یونٹ خوات نظرات اسرائیل کے لیے بیت المقدس کا قبضہ بہت عام ہے لیکن وہ اس وقت تک یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا جب تک ہم باغ غیرت مسلمان ہیں لہذا ٹائم سیٹ اپ وار کے ذریعے ہماری غیرت جررت اور جنگی اعتماد کو ویسٹ کرنے کے لیے اس نے کئی منصوبے اور ان کے اندر مزید کئی یونٹ بنائے ہوئے ہیں دوسری نمبر پر مس انفرمیشن یونٹ اس یونٹ میں ہماری ان تعلیمات کو رد کیا جاتا ہے جو ابھی تک ہمارے اندر ایمان اور اتحاد کی علامت برقرار رکھے ہوئے ہیں مثلا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کلام جو کہ شائری کا مجموع ہے اور امت کے لیے آب بے حیات ہے اب اسے رد کرنے کے لیے قرآن کی سورہ شورا کی ان آیات کا سہارہ لیا جائے گا جس میں شائروں کو بھٹکے ہوئے لوگ کہا گیا ہے اور ان کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں اس پر بحث کی جائے گی ناظرین ان آیات کی تشریح کچھ اس طرح کی جائے گی کہ آپ اقبال کی تعلیمات کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اس کے علاوہ قائد عظم کی سیاست ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشنل ہے لیکن میس انفرمیشن یونٹ میں قائد عظم کو انگریز اور تارکل مذہب بتایا جائے گا نیز ان کی شخصیت کو مشکوک کر کے پاکستان کو لبرل عظم کے حوالے کرنے کی کئی دلیلیں دی جائیں گی خوضانظرات میس انفرمیشن یونٹ میں بقیدہ یہ چیز بھی شامل ہے کہ یورپ کے نوجوان کو پاکستان کے نوجوان کے ساتھ کمپیر کیا جائیں اور آخر میں اسے کم علم اور اجڑ قوم ثابت کیا جائیں جس سے ہمارا رہا سہا اعتماد بھی اٹھ جائے گا جبکہ یورپ سے متعلق کچھ ایسی انفرمیشن بھی دی جائیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ناظرین اکرام تیسری نمبر پر ہے فینش اسلامیک آئیڈیالوجی پروجیکٹ خوضانظرات اس یونٹ میں نوجوان کی اس طاقت کو ختم کیا جاتا ہے جسے ایمان کہتے ہیں جس کے بل بوتے پر خالد کی تلوار چلی ایوبی کی نیام کھلی ناظرین اکرام اس پروجیکٹ میں مسلمان نوجوان کی مذہبی اور قومی آئیڈیالوجی کا خاتمہ کہہ جاتا ہے نوجوان رب کے وجود کا انکار کرتا ہے یوں اس کی روحانی موت واقع ہوتی ہے اور یہ موت دینے والے اناثر بزادے خود اپنے مذہب میں شدید کٹر ہوتے ہیں ان کا مقصد اسلام کی طاقت ختم کر کے گریٹر اسرائیل کا قیام ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان کو روحانی طور پر مارنے کے لیے اس کے سامنے فرقہ ورانہ جال بچھایا جاتا ہے پورے ملک میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا جاتا ہے جس سے نوجوان لا شعوری طور پر مذہب سے بیدار ہو جاتا ہے اور یوں مس انفرمیشن یونٹ اپنے مشن میں کامیاب رہتا ہے خاندنوں ذرات پیچھے بیان کرتا تینوں یونٹ یہودیوں کے ٹائم سیٹ اپ بار کا حصہ ہیں اور آج یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور میرکہ کھلم کھلا فیصلے کرتے پھرتے ہیں انہی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نظرین اکرام اگر ہم اس کے علاوہ ٹائم سیٹ اپ بار کی اثرات کا انٹرنیشنلی جائزہ لیم تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شام اور عراق کا نوجوان خانہ جنگی میں مصروف ہے جبکہ سعودیہ کی گرد بڑے منظم انداز میں فضادات کی لہر پیدا کر کے اسے سعودیہ میں داخل کرنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ سعودیہ کے اندر ایسے بہت سارے اناثر پہلے سے موجود ہیں جو شہزادوں کی نا اہلی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن پاکستانی آرمی کے حرمین شریفین کی حفاظ سے متعلق سخت بیان کی وجہ سے وہ اناثر ابھی تک رکے ہوئے ہیں اگر پاکستان نہ ہوتا تو یقیناً اب تک یہودی سانسیوں کی سنامی حرمین شریفین کا رخ کر چکی ہوتی نظرین اکرام مصر کی بات کریں تو وہاں یہودی مداخلت کے واضح ثبوت موجود ہیں جو مصر فلسطینیوں کیلئے دوائیاں نہیں بھی سکتا انہی اپنی سرحدوں میں داخل ہونے پر گوریوں سے بھون ڈالتا ہے ان سے امت کی خیار خوائی کی امید لگانا یقیناً یکسر بیوکوفی ہے خطر نظرات اس کے بعد ہم پاکستان کی بات کریں مجموعی طور پر تو پاکستان اس وقت ایک ہی وقت میں بہت ساری جنگوں کا سامنا کر رہا ہے ہماری سیاست پر قادیانی اثرات کا سراغ مل چکا ہے جبکہ تین یورٹ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں اس کے لابے مصاد راہ اور سیئی ایسی نفٹنے کے لیے پاک آرمی کے جوان دندات مضروف ہیں جبکہ بزاتے خود ہم نے تھگیاں مار مار کر اس ملک کا ستیان ناز کر چکے ہیں کل ملہگر پاکستان اپنے بقا کی حتمی جنگ لڑ رہا ہے لہٰذا ایسی صورتح عالم بیت المقدس کے لیے بہت مشکل ہے خود نظرات اگر ہم افغانستان کی طرف دیکھیں تو وہاں ایسی کوئی پاور نظر نہیں آتی جس سے امت کی امیدیں ببستہ ہوں الٹا امریکہ نے انڈیا کو افغانستان ٹھیکے پر دے رکھا ہے اور وہاں خارجی گروہ اور راہ کے جنٹ پشاوری کھاوہ پیتے اکثر نظر آتے ہیں نظرین اکرام اسی طرح سوڈان جو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے اب اسے مزید توڑنے کے لیے پر دولے جا رہے ہیں خود نظرات یہ سب کچھ ٹائم سیٹ اپ وار کا نتیجہ ہے جس نے اسرائیل اور امریکوں کو بہترین حالات پیدا کر کے دیئے اور یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل یرشنم کو اپنا دارل حکومت بنا چکا ہے اور ان کی توقعات کے این مطابق امت مسلمان صرف پوسٹل چھاپ مظاہروں تک ہی محدود رہی کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے اور نہ ہی ایوبی جیسا لیڈر جبکہ ہماری اکانومی بری طرح ڈاؤن جاری ہے اور اخلاقی صورت حال خطرناک حد تک تباہ ہو چکی ہے نظرین اکرام میرے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے آپ کو کچھ تسلیم میں دے سکوں صرف اتنا کہوں گا کہ اب اگر کوئی مسیحہ فلق سے نہ اتنا یا کسی مانے نہ جنا تو امت کے کٹتے گلے اور بچوں کے مو سے اگلتے خون کے فوارے آستہ آستہ ختم ہو جائیں گے پھر میری اور آپ کی باری آئے گی عالم کفر کے ٹیک روندتے ہوئے ہمیں مقدس شہروں کی طرف بھریں گے دنیا میں ہم جلیل تو ہو ہی رہے ہیں لیکن کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نگاہیں نہیں ملا پائیں گے ان کے ساتھ وہ ہزاروں شہدہ کھڑے ہوں گے جن کے چیہیں آسماء تک تو پہنچی لیکن ہمارے کان انہیں سونے سے کاثر رہے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی شخص فرقہ بازی اور دھوکہ بازی کرتا ہے تو یقیناً وہ عمت مسلمہ کے مظلوموں کے قتل میں برابر کا شریک ہے جس نے اس ملک کو کمزور کیا جس نے ہماری آرمی کو مشکلات سے دوچار کیا میں سمجھتا ہوں اگر ہم پوری طرح ایمانداری سے اس ملک کے ساتھ اس دھرتی کے ساتھ اس کے نیلے پانیوں سے وفا کریں چین کے ہر گھر کی طرح ہمارے بھی ہر گھر سے پورڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کا حصہ بنے تو ضرور ایک نہ ایک دن ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم پر کرز نہیں ہوگا ہمارے سجدے صرف اللہ کے لیے ہوں گے اور آج ہم ہر اس کے سمنے جھک رہے ہیں جس کے ہم نے پیسے دینے ہیں جب اس جنجل سے آزاد ہوں گے تو یقیناً ترکی کی طرح ہم بھی برما کے مسلمانوں کے لیے پہنچیں گے امریکہ سے ہم ٹھوک کر بات کریں گے اسرائیل کو آنکھیں دکھائیں گے فلسطین کی امیدیں ہم سے اور بھی مضبوط ہو جائیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایماندار ہوں کیونکہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان ہے اور اس کی ایمانداری ہے خید نظرات یہ تھی ہماری آج کی غفتگو اور آج کی باتچیت امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ابھی مجھے بہت سار لوگوں نے کہا بیت المقدس پر آپ نہیں بولے آپ نے یرشنم پر بات نہیں کی یہ آپ کا حق بندہ تھا حقیقت ہے کہ حق بنتا تھا اور بنتا ہے اور بنتا رہے گا انشاءاللہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتنے چیخنے چلانے سے اور پوسٹر چاپنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہمیں اپنے نوجوان کو بیدار کرنا ہے اس کے اندر بیداری کی لہر